امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس وہ پاگل سی وہ پاگل سی سارا نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے جسے اپنے والد احسن کی دوسری بیوی شازمہ کے ساتھ ایرجسٹ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے شازمہ نے پیسوں کے لیے احسن سے شادی کی ہے پلوٹ ایک دلچسپ مور لیتا ہے جب وہ اپنے عاشق وہاچ کا تعرف احسن سے کرواتی ہے اور اسے وہاچ کی سارا سے شادی کرنے پر راضی کرتی ہے نمبر نو کیسی تیری خودگرزی کیسی تیری خودگرزی درامے کی کہانی ہے ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید الڑ جاتی ہے دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے زدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار دوریف شاہ سلیم باہیسیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے طبیعت میں شاہستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے ہما شویب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے فیری ٹیل درامے کی کہانی امید کے گھٹ گھومتی ہے جو ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی ہے وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری سکیموں کی تلاش میں رہتی ہے اس کی زبردست جشتجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک شو کا دعوت نامہ محصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتا چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے نمبر ساتھ جھوم جھوم کا محبت رشتوں دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو افرا تفریح اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالی کانا فطرت رکھتا ہے ایک تکلیف دے ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے تاہم آریان کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جہاں وہ مریم سے ملتا ہے جو ایک ہمدرت اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عرصے سے محروم تھا نمبر چھے تیرے عشق کے نام تیرے عشق کے نام خاندان محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خرشید سے شادی کر لیتی ہے ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خرشید کے لیے اپنی بے اپنا محبت کا احساس ہوتا ہے کیا خرشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا اب سوال ہے اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سیکھائے اسے آسانی سے سیکھیں رانیا ایک چھوٹے سے شہر کی ایک پڑی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے خالہ امہ کے گھر جب وہ ماہیر سے ملتی ہے تو ابتداء میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا ماہیر جو کہ خالہ امہ کا پیارا پوتا ہے ہمیشہ ماہیر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچہ دکھایا جاتا ہے ماہیر اور رانیا کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باز بنتا ہے ان کے بڑے ہوئے خاندان کی شمولیہ سے ماہیر اور رانیا دونوں کے رویے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں ماہیر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے نمبر چار ملالے یار یہ سیریز جاگیر دارانہ نظام کے گرد لکھی گئی ہے مرکزی تھیم مخالف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتا ہے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں لیکن آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں جو صرف کاغذ پر شادی کے بندھن میں بندے ہوئے ہیں اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں میزہ زین بیگ اور عزیقہ ڈینیل شامل ہیں نمبر تین ہم تم آدم سلطان اور نیہا کتب الدین بچپن کے حریف اور پڑوسی ہیں آدم کا بڑا بھائی سرمت ایک پیشاور باورچی ہے اور ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہے اور سرمت کو نیہا کی بڑی بہن ماہا سے محبت ہے ماہا کو یوگا کرنے کا شوق ہے اور اپنے جسم کو شکل میں رکھنا اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا کتب الدین نیہا اور ماہا کے والد اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیشہ بیٹا نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے آدم جس کے اپنے والد نے ساری زندگی مالی اور جذباتی دیکھ بال کے والد کے فرائز کو نظر انداز کیا ہے کتب کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام اور خیال رکھتا ہے نمبر دو سنو چندہ ارسلان جمشید علی اور اجیہ نزاکت علی کزن ہیں اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں ان کے خاندان نے ان کی شادی ان کے دادا کی آخری خواہش کی وجہ سے اس وقت کر دی تھی جہاں وہ بچے تھے لیکن رخستی ابھی ہونا باقی ہے بی جان ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ کے دو بیٹے ہیں جمشید علی اور نزاکت علی اور ایک بیٹی معصومہ جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے وہ کراچی میں رہتے ہیں جمشید علی کی شادی شہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی نعیمہ سے جیہ کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی بھی ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے جیہ کا خواب ہے کہ وہ بی بی اے کے بعد عالی تعلیم کے لیے لندن سکول آف ایکنومکس میں داخل آلے ارسل اور جیہ بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مزاگ کرتے ہیں بی جان نے اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارسل اور جیہ کی رسمی شادی اور رخستی کروانے کا فیصلہ کیا ارسل اور جیہ شادی کے منصوبے کے خلاف ہیں اور شادی کو روکنے کے لیے معصومہ کی بیٹی کنزا کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں نمبر ایک تیرے بن میرب ایک پور جوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھونتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے اس کی مضبوط اور پور اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی نائنصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور باثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے میرب کی زندگی ایک غیر متوقع مور لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتا چلتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ